مرادباد کے ممبر پارلیمنٹ ثابت میئر سینئر سماجبادی رہنما اور مشہور سرجن ڈاکٹر ایسٹی حسن نے سبھی لوگوں سے یہ دردمندان اپیل کی ہے کہ وہ کورونا سے بچاف کے لیے ویکسنیشن ضرور کروائیں اور کورونا سے بچاف کا ٹیکہ لگوانے میں ٹالمٹول و دیری نہ کریں یہ بات تو لیکنی ہے کہ گزشتہ دنوں ایم پی صاحب کی کورونا رپورٹ بھی پوزیٹیو آئی تھی جس کے بعد سوئے ہوم کورنٹین ہے اور گھر پر ہی آرام کر رہی ہیں انہوں نے محلہ فیض گنج مرادباد استرد اپنے کیمپ آفیس سجاری ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ میں بتایا کہ چونکی وے کورونا کی ویکسین لے چکے ہیں اس لیے ان کی رپورٹ پوزیٹیو آئے کے باوجود انہیں کوئی خاص پریشان نہیں ہے سالسلڈ ڈاکٹر ایسٹری حسن نے آگے کہا آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں شاید ہی کسی نے اپنے زندگی میں سوچا ہوگا کہ ایسے حالات بھی ہمارے ملک کے اندر ہمارے شہر میں ہو جائیں گے یہ مرض جب پچھلے سال سے ہندوستان کے اوپر نازل ہوا ہے اور لوگوں کو پریشانیاں ہو رہی ہیں یقینی طور پر کہیں نہ کہیں ہماری تیاریوں میں کمی تھی جو آج اتنی لاشیں ہمیں دیکھنا کو مل رہی ہیں کہیں نہ کہیں ہماری بھی کمیاں رہی ہیں میں اپنے تمامی لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سارے ہی لوگ کوشش کر کے اپنا ویکسینیشن ضرور کرا لیں ابھی تک کی ساری رپورٹس یہ آ رہی ہیں جن لوگوں نے ویکسینیشن کرا لیا ہے ٹیکہ لگوا لیا ہے ان کو اگر کرونا ہوا بھی ہے تو وہ گھر پہ ٹیک ہو گئے انہیں اسپطال جانے کی ضرورت نہیں پڑی اس لیے ویکسین سے ٹرنے کی ضرورت نہیں ہے ویکسین لگانا ہی صرف اس ملز کی روک تھام ہے کیونکہ اس وقت دنیا کے سائنٹس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وائرس اب ہوا کے اندر موجود ہے اور جب ہوا میں موجود ہے تو آپ کہاں تک اس سے بچ سکتے ہیں گھر کے اندر بھی مانس اتاریں گے کھارتے وقت بھی اتاریں گے کس وقت یہ آپ کی سانس میں چلا جائے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا لیکن اگر آپ کو ویکسین لگی ہوئی ہے تو آپ کے جسم کے اندر وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کے جسم ہی اس وائرس کو ختم کر دیتا ہے اس سے لڑتا ہے اور وہاں پہ یہ مرس کو بھی ختم کر دیتا ہے اس لیے ویکسین کا لگوانا بہت ضروری ہے اتنا ضرور بتانا چاہوں گا کہ جن لوگوں کو آٹھ دس دن پہلے چودہ دن پہلے بھی بخار آیا ہو گلے میں خراشے ہوئی ہو زکام ہوا ہو وہ پہلے اپنا کوویڈ ٹیسٹ کرائیں اس کے بعد ویکسین لگوائیں اگر کسی کا کوویڈ ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے تو ویکسین ہرگی سے نہ لگائیں ایک مہینے بعد اس کے بعد وہ ویکسین لگی گی اففائیں بہت ہیں اس ویکسین کے لیے لیکن تجربہ یہی بتا رہا ہے کہ جن لوگوں نے ویکسین لگا لیے وہ بے فکر ہیں آج انگلینڈ کے اندر سارے مارکٹ کھلے ہوئے ہیں ہوتل بازار کھلے ہوئے ہیں بھی بھار کو کوئی پر پریشانی نہیں اس کی مہین وجہ یہ یہ کہ انگلینڈ میں زیادہ تر لوگوں نے ویکسینیشن کرا لیا ہے امریکہ کے اندر جن لوگوں نے ویکسینیشن کرا لیا ہے ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ مارس کھٹا کر باہر نکل سکتے ہیں لیکن آج ہمارے دیش میں کیا حالات ہیں وہ میرے اور آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں میں کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتا لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہیں نہ کہیں لا پروائیاں ہمارے شیش اس طرق کے نتاؤں سے ہوئی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج انسان آکسیجن کی کمی کی ویسے طلب طلب کا جان دے رہا ہے اسپتالوں میں بیڈ نہیں ہیں وینٹی لیٹر کم پڑ گئے آئی سی یو کم پڑ گئے کہیں نہ کہیں یہ ذمہ داری ہماری سرکاروں کی ہوا کرتی ہے جس میں وہ بلکل ناکام ہو گئے آخر میں پھر آپ سے ایک بار آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ کسی بھرم میں نہ پڑے کسی افواں میں نہ پڑے اگر اس مرس سے بچنا ہے تو اس کا واحد اور واحد علاج ویکسینیشن ہے اس کے علاوہ کوئی علاج کوئی کوئی بھی آپ کی پریکارشن کوئی بھی احتیاط کام نہیں آئے گی سوائے ویکسینیشن میں بھی آج کارنٹین کیے ہوئے ہوں میرا بھی پوزیٹیو آگیا تھا لیکن اللہ کا اکرم تھا کہ میرے جسم کے اندر انٹی باوڈیز تھی جو ویکسین کی وجہ سے بنتی ہیں اس لیے مجھے کوئی خاص فرط نہیں پڑا معمولی بخار اور خاصی ہوئی لیکن میں چودہ دن سے پہلے باہر نہیں آسکتا کیونکہ مجھے اور لوگوں کو بھی اپنے سے بچانا ہے میں کسی اور کوئی انفیکشن نہیں دینا چاہتا